پارٹ سیکنڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیانگ جی فائنلی لنگشا کو بچائی لیتی ہے اس کے بعد جب گرمی بڑھتی ہے تو لنگشا اپنی طاقت دکھاتے ہوئے لیفٹ کا دروازہ اپنے آپ کھول دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تینک یو تم نے میری جان جو بچائی ہے لیکن وہ کافی دا کمزور تو ہوئی چکا تھا اس کے بعد وہ وہیں پر اس کی کندی پر بیوش ہو جاتا ہے نہیں پر جیانگ جیو سے سمالتی ہے اور کہتی ہے کہ سمل کر تمہیں لگتا ہے میں تمہیں اٹھا کر یہا بڑھتا ہے تو ایک دم ٹھیک تھا پر جانگ جی کی حالت کافی تھا کھرا ہو گئی تھی اس سے کول بھی تھا اس کا ہاتھ بھی درد کر رہا تھا جس میں اس کو چھوٹ لگی تھی اس کے بعد لنگشا اس کا کیور کرتا ہے پر جانگ جی کہتی ہے تو یہ شرم نہیں آتی تو انہیں مجھے زبادستی کس کیا یہ میری فرسٹ کس تھی تمہیں پتا ہے تو یوں کہتے ہیں تمہارے وائفن رہ چکے ہیں اس سے بتاتا ہے کہ دراصل اس کے بلڈ میں ایمورٹل والی شکتی ہے اس لیے اس نے اپنا بلڈ اس کی باڈی میں ٹرانسفر کر دیا اس کے بعد اپنا ہاتھ چک کرتی ہے وہ ایک دم ٹھیک ہو چکا تھا مطلب ہمارا لنگشا اگر جادو گھر ہے تب ہی کہتی ہے کہ اگلی بار اگر اسپیشل ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑی نا تو مجھ سے بتا کر کیا کرو اچانک سے ایسا اچھی بات نہیں ہے جانگ جی کی موم اور اس کی بیس فین شون شون اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں بیکاوز اس کے ہاتھ میں چھوٹ جو لگ گئی تھی یہاں پر وہ ڈاکٹر کو بھی ساتھ ملائے تھے تب ہی جانگ جی انہیں کیا بتاتی کہ اس کا ہاتھ ایک دم ٹھیک ہے ایک ہی دن میں وہ تب ہی وہاں پر لنگشا اس کی ہیلپ کرتا ہے اور وہاں پر جو دوائی تھی اسے ہی گرا دیتا ہے اس کے بعد اس کے موم اور اس کی بیس فینوں سے چلے جاتے ہیں یہی پر جانگ جی سوچ رہی تھی کہ اس مونسٹر کو کیسے نہ کیسے گھر سے تو بہاں نکالنا ہوگا کیوں آپ اپنے فینوں سے ہیلپ لے اس کیا سوچتی ہے اگر وہ شان شان سے بولے تو یہ وہ سوچتی ہے کہ نہیں وہ تو بہتر چپکو ہے کیا بتا وہ ہی لنگشا اسے پیار کر بیٹھے نہیں نہیں وہ تو بلکل نہیں تب ہی وہ یہ چن کی بارے سوچتی ہے پھر وہ کہتی ہے کہ نہیں یہ چن تو بلکل سائکو ہے اگر اس نے لنگشا کو چیر فار کر کے اسے دیکھ لیا کہ آخر اس کے اندر کیا ہے پھر وہ سوچتی ہے کہ اگر وہ جانگ جی کو کول کرے لیکن یان جی تو کول سوالا ہے اگر لنگشا نے اسے ہی مار ڈالا ارے چھوڑو کوئی بھی میری ہیلپ نہیں کر سکتا جانگ جی جیانگ جی کو بات کرنے کے لیے بلاتا ہے اور یہاں پر ان دونوں میں بحث تو ہو ہی جاتی ہے یان جی نے اپنی جو کار جیانگ جی کو گفت کی تھی دراصل ایک پرپس لی کی تھی تاکہ وہ اس کی لوگیشن کو ٹریس کر سکے اور اب جب جیانگ جی اس کے پاس ہے تو وہ اس کی کار کو ٹریس کرتا ہے تو یہاں پر لنگشا اس کی کار لے ہوئے تھا تبیو کہتا ہے کیا تم یہاں پر اپنی کار کسی کو دے کر آئی ہو تو کہتا ہے کہ ہاں اس کے ہاتھ انجرڈ ہیں اس لئے وہ یہاں پر ٹیکسی سے آئی ہے ویان جی جیسے نہ جیانگ جی پر نظر رکھی رہا تھا ایشو کبھی مہنگی مہنگی کیمرے خرید لیتا ہے جب جیانگ جی کو پتا چلتا ہے کہ اس کا بینک ملنز کھاری ہو گیا ہے آ کر لنگشا کے پاس آتی ہے اور کہتا ہے تمہاری ہمت کیسے ہوئے میرے پیسے لینے کی تو یہ پتا بھی ہے یہاں پر اس دھرتی پر زندہ رہنے کے لیے پیسے کتنے ضروری ہیں تو یہ پتا ہے پیسے کمائے بھی کیسے جاتے ہیں آج کے بعد نہ مجھے میرے پیسوں کو کبھی ٹچ تک مت کرنا تھا مجھے تو ایک کارڈ یہاں پر پڑھا ملا سے میں نے یوز کر لیا یہاں پر اپلائی ہو رہا تھا تم اپنے پیسوں کے لیے گھسا کیوں کر رہی ہو میں نے تمہاری جان میں چاہیے سیکریٹی فینگ سے جیانگ جی کے پیڑنس کو بتا چلتا ہے کہ ان کا کوئی کزن جیانگ جی گھر پر رکھ رہا تھا انہیں بتاتا ہے کہ آپ کا جو کزن ہے وہ کافی لمبا ہے کافی ہنسوم بھی ہے تو یہ سوچتے ہیں کہ ایسا کونسا کزن ہے جو اتنا لمبا اور اتنا ہنسوم ہو سکتا ہے یہاں پر اس کی موم ڈیڈ کو تھوڑا شک تو ہو گیا تھا کہ کوئی بہروپیاں میری بیٹی کی گھر پر رہ رہا ہے اس کے بعد لنک شیاہ بچوں کو ٹائی کمانڈو سکھانا سٹارٹ کرتا ہے کیونکہ اسے زندہ رہنا ہے تو کام تو کرنا ہی پڑے گا اس کے بعد جب وہ کار میں بٹھ کر واپس ہاتا ہے تو یہاں پر اسے دیکھ کر سوچ رہی تھی یہ کتنا ہنسوم ہے اگر اس کی سمائل کوئی ایک بار دیکھ لینا تو پکا فلیٹ تو ہو جائے گا فلیٹ پارٹمنٹ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد جب وہ دونوں باہر نکلتے ہیں گھار سے تو یہاں پر جانگ جی کہتی کہ پلیز مجھے ایک بار اور اڑ کر اوپر جانا ہے تبیو کہتا ہے کہ نہیں اگر کسی نے دیکھ لیا تو تبیو کہتی کہ نہیں کوئی نہیں دیکھے گا بس لاس ٹائم تبیو کہتا ہے ٹھیک ہے اگر لاس ٹائم ہے تو بس صرف لاس ٹائم اس کے بعد اسے اٹھا کر اوپر کی طرف لے جاتا ہے کافی ہیرو وائل سٹائل میں پر یہاں پر ایک اور موسیبت اس کا سیکریٹی ان دونوں کو دیکھ لیتا ہے اس کے بعد اس کے تو ہوایاں نکل جاتی ہیں آفٹر والل وہ کافی تا شوق تو تھائی پر اس کے بعد وہ کافی تا امیز بھی ہوتا ہے بیکوز جس بندی کو پسند کرتا تھا اور وہ پہلے ہی سے اپسیس تو تھا یہ ہمارے لینک شاؤ سے اس کے بعد وہ چھل کر لینک شاؤ کی اوپر گرتا ہے بچارہ نیچے بہت بری طریقے سے گرتا ہے اور اسنسٹینٹ فین کافی اچھا انسان تو ہے یہ دونوں کو اس پر پورا یقین ہے اور وہ کسی کو بھی نہیں بتائے گا ایسا وہ پرومیس بھی کرتا ہے آفٹر دیٹ جانگ جی اپنے ایکٹنگ سائٹ پہ ہوتی ہے یہاں پر اسے سیکنڈ فیمیل لیڈ کا رول ملاتا جس میں وہ ویلن بنی ہوئی تھی اس کے بعد جب ایکٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو اسے وہ چاہی سے کافی در لگتا ہے لیکن پھر بھی وہ اسے سٹنگ کو کرنے کے لئے تیار تھے اس کے بعد جب ہیرو سے بیلڈنگ سے گرانے والا ہی ہوتا ہے تب ہی یہاں پر ہماری لینکشا کو یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں اس کی جانگ جی کسی مصیبت میں اس کے بعد وہ ہیرو والے ایکشن مارتے ہوئے آتا ہے اور اس ہیرو کو ایک زبردہ سپنچ مارتا ہے اور اسے گرا دیتا ہے اور ہماری جانگ جی کو بچا لیتا ہے تب ہی ڈائریکٹر اس سے کافی در امیج ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واہ کیا ایکٹنگ تھی لیکن اس کے بعد تو گسہ بھی ہوتے ہیں بکاوز پورے سیٹ کا ماحول جو خراب ہو گیا تھا یہاں پر سب ہی لوگ شوق ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہوا بلکل ہیرو والا سین کر دیا اس کے بعد شوان شوان اس کی وجہ پوچھتے ہیں اسٹرر دیت جانگ جی لینکشاو کو اپنا ایسے بائی فینڈ اس سے انٹروڈیوز کروا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میرا بائی فینڈ ہے اور ہم دونوں سچ میں کبھی بریک اپ نہیں کریں گے تب ہی شان شان کہتے ہیں تمہارے ساتھ بائی فینڈ نے بھی تم سے یہی کہا تھا اور تم نے بھی سیم یہی لائن مجھ سے بولی تھی پر تمہارا بریک اپ تو ہوا نا اس کے بعد جانگ جی لینکشاو کو لے کر ڈائریکٹر سے معافی مانگتی ہے بکاوز انہوں نے ان کا شوٹ جو خراب کر دیا تھا یہی بار ڈائریکٹر جانگ جی سے کہتے ہیں کہ ان کے پاس لینکشاو کے لئے ایک رول ہے تب ہی کہتے ہیں کہ دراما میں ایک بگ بوس کی ضرورت ہے اور لینکشاو کی پرسنلیٹی بلکہ اس سے میچ کھا دی ہے تب ہی کہتے ہیں کہ نہیں وہ ایکٹنگ نہیں کر سکتا تب ہی ڈائریکٹروں سے خوب سارے پیسے آفر کرتے ہیں اور پیسے کے لئے تو جان جی کچھ بھی کر سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بس مجھ پر چھوڑ دیجئے آج کے بعد وہ آپ کے دراما کا بگ بوس ہے اور کوئی بھی نہیں شوان شوان اس کے بعد یان جی کو کال کرتی ہے کہ جان جی کا پھرچک بفن بن گیا ہے اور وہ کبھی تا سسپیشوس بھی لگ رہا ہے تب ہی یان جی کہتا ہے کہ مجھے اس سے کوئی پرواں نہیں ہے وہ کبھی تا پاگل ہے اس کے بعد ہم شوان شوان کے باؤن سے مستر رہنگ کو دیکھتے ہیں اس کے بعد وہ ایکٹنگ سائٹ پر آتے ہیں یہاں پر جب وہ لینکشاو کی ایکٹنگ دیکھتے ہیں تو کبھی تا امیس ہو جاتے ہیں مستر رہنگ اسے دیکھر کبھی تا پریشان ہو جاتے ہیں اور لینکشاو کو دیکھ کر ہم ان کے ایکسپریشن سے سمجھ سکتے ہیں کہ شاید وہ لینکشاو کو کافی ٹائم سے جانتے ہیں پھر وہ ایسا ایکسپریش نہیں کرتے یان جی پرموٹ ہو چکا تھا اس کے بعد اپنی کلی کو پارٹی دینے کے لیے انہیں ایک ریسٹرین میں لے جاتا ہے جانگ جی بھی لینکشاو کے ساتھ وہیں پر آتی ہے اس کے بعد جلی علی سے ریسٹرین میں انٹر کرتی ہے بینا یہ دیکھے کہ یان جی پہلی سے وہاں پر ہے جب وہ یان جی کی شکل دیکھتی ہے اس کے بعد اپنا چہرہ چھپانے لگتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ بھگوان یہ پنوٹی کہاں سے مل گئی اس کے بعد وہ بھاگنے کے لیے ہوتی ہے پٹ وہ ایک ویٹر سے ٹکرا جاتی ہے اور یان جی اور اس کے ساری کلی کیے ہی دیکھ لیتے ہیں دراصل وہ جانگ جی کے بارے ہی بات کر رہے تھے کہ ایک تو اسے سیکنڈ مین لیڈ کا رول ملتا ہے اوپر سے اس کی ایکٹنگ بھی اچھی نہیں ہے اور یہ سب بیزتی آخروں کیسے برداشت کرتے تھے یان جی بھی اس سے کہتا ہے کہ بس چپ ہو جاؤ تم لوگ کتنا شور مچاؤ گے یہ سب کہنا اچھی بات نہیں ہے اور آفٹر آل اسے جانگ جی کے لیے برا بھی لگ رہا تھا تب یہاں پر لنک شاہ آتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے اندر لے جاتا ہے کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ جانگ جی کافی اپسیٹ ہے اس کا سب بھی کو انٹروڈیوز کرواتا ہے کہ وہ اس کا بورفرنٹ ہے اور وہ اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا وہ دونوں ساتھ میں بہت زیادہ خوش ہیں اور ہمیشہ رہیں گے نہیں پر ہم یان جی کی شکل دیکھیں تو اسے جیلیسی تو ہوئی رہی تھی بکوز وہ ابھی تک جانگ جی کو نہیں بھول پایا تھا جانگ جی رو رو کا گھر پر دیتی ہے کہ تم نے مجھے یان جی کے سامنے امبیریس کیسے کیا یہ سب کیا محول بنا دیا اس کے بعد لنگ شاو گیت توڑ کا اندر گھوچ جاتا اور کہتا ہے کہ تمہاری حمد کیسے مجھ سے یہ سب کہنے کی میں نے تمہیں صرف کنفرنٹ کیا تھا اور یہ سب محول خراب ہی تھا اس لئے میں نے سب کو صحیح کر دیا تو یہ کہتی ہے کہ تم چلے جاؤ یہاں سے تبھی یہاں پر لنگ شاو کہتا ہے کہ اچھا تو میں ہی چاہتی ہوں میں چلا جاؤں ٹھیک ہے میں جائی رہا ہوں پر تبھی جانگ جی کی پرنٹ اس سے ملنے کے لئے آتے ہیں اور انہیں پتا ہے کہ جو کزن ان کے گھر پر ہے وہ ضرور کو بہروپیا ہے اس کے بعد لنگ شاو سارے ماہول کو سمجھ جاتا ہے اور وہ دور کی آوازوں کو بھی آسانی سے سن سکتا تھا اسے پتا چل گیا تھا کہ جانگ جی کی پرنٹ سے ہی پہ آنے والے ہیں اس کے بعد وہ ایسا ماہول کرتا ہے کہ جانگ جی کی پرنٹ کو لگتا ہے شاید یہ اس کا بائی فرنڈ ہے اس کے بعد وہ لنگ شاو کو مانا سٹارٹ کرتے ہیں یہی پر جانگ جی کو پتا تھا کہ لنگ شاو کو انہوں نے ایسا دیکھ لیا تو ببال تو کریں گے اس کے بعد سب کو بتا دیتی ہے چلا کر کہ وہ پرنٹ ہے اور یہ سب جھوٹی بات سن کر تو اب کیا لنگ شاو کو یہاں پر رہنے ہی پڑے گا سننے کے بعد جانگ جی کی ڈیٹ تو رونی لگتے ہیں اس کے بعد جانگ جی کی موم کہتے ہیں کی سنو اس والے سے تمہارا بریک اپ ہوا تو تمہاری جان میں لے لوں گی بکوز یہ بندہ کافیدہ اچھا ہے اور مجھے ایسا ہی انسان چاہیے ایسے تمہارا ہسپنٹ اور اسے تم نے چھوڑا یا پھر اس نے تمہیں چھوڑا تو گلتی تمہاری مانی جائے گی اور مجھ سے برا اس کے بعد کوئی نہیں ہوگا لنگ شاو بھی تبھی مود میں آ جاتا ہے سامن اٹھا کر وہاں سے جانے لگتا ہے تبھی یہاں پہ جانگ جی کہتی کہ پلیس کہیں مجھو نہیں تو میری موم مجھے زندہ کھا جائیں گی تبھی کہتا ہے کہ نہیں تم تو چاہتے ہیں دینہ میں چلا جاؤں اس کے بعد اس کے پیرو سے لٹک جاتی ہے اور کہتی ہے کہ پلیس مجھو میری ساری گلتی تھی میں آج سے تم سے کچھ نہیں بولوں گی یہ تمہارا گھر ہے آفٹرالل تم ہی اس کے مالک ہو میں قرائے پر رہ رہی ہوں تبھی کہتا ہے کہ ہاں یہ بات تو صحیح لگ رہی ہے پیٹے گھر سے چلے جاؤ آفٹرالل یہ سبھی پلین مناتے ہیں اس کے بعد جانگ جی سچ کر یان جی سے ملے گے لے جاتی ہے یہاں پر وہ سارے سٹاف کو اپنے سٹاف کو بزی کر لیتی ہے اس کے بعد سٹن فینگ وہاں سے کچھ ڈاکیومنٹ چھرانے کے لیے اپنی پین ڈرائف سے اس کی پین ڈرائف چینج کر دیتا ہے تاکہ کیونکہ جو بھی انویسٹیگیشن اس کے بارے میں ہو رہی ہے اس کے بعد اسے پتا تو چل سکے اس کے بعد سبھی اپنی جیت کا جیشن منانے کے لیے کلم میں جاتے ہیں یہاں پر جانگ جی لنک شاؤ کے لیے کافی اچھا گانا گاتی ہے اس کے بعد اس کی نیوز پیپر میں بھی چھپ جاتی ہے اگر گانا کلم میں ایسی گائی تو پیپر میں تو آنا ہی ہے اس کے بعد شوان شوان یان جی کو کول کرتی اور کہتی ہے کہ تمہیں دیکھا جانگ جی ایسی لڑکی نہیں ہے جو کہ اپنے وائفن کے لیے کلم میں گانا گیا مجھے تو لگتا ہے ماملہ تھوڑا سیریس ہے اگر یہ ایچین سے بات کرنے کے لیے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے تمہارے پروفیسر ورش شک ہے بکوز جس دن اس کے ہاتھ میں چھوٹ لگی تھی تمہارے وہ پروفیسر ہی تھے جنہوں نے ریل والے نائف کو فیک والے سے چینج کیا تھا تب ہی اس کے بعد ایچین کو اپنے پروفیسر سے شک ہونے لگتا ہے کیونکہ پروفیسر لیڈ نائٹ ہر روز کام کرتے تھے اور انہیں آج تک کوئی بھی پتا نہیں چلا کہ آخر وہ سٹیڈی کس بات پر کر رہے ہیں تب ہی یہاں پر وہ پروفیسر کنفرن کرتا ہے تب ہی کہتے ہیں کہ ہاں وہ سب ہی انہیں نہیں کیا ہے درزل انہیں پتا ہے کہ وہ انسیڈنٹ کافی تر سسپیشش تھا سب ہی کو لگتا ہے شاید وہ ایک انسیڈنٹ تھا اتنا بڑے ایکسیڈنٹ میں کوئی بھی نہیں بچ پایا سب ہی جانگ جی کے تمہیں ہی لگتا ہے یہ کافی دہا امیزنگ ہے امیزنگ کیا یہ کافی زیادہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے اس پر سٹیڈی کرنا چاہتے تھے اور اس کے لئے انہیں جانگ جی کے بلڈ کی ضرورت تھی اس لئے انہوں نے یہ سب کیا تب ہی ایجنٹ کہتا ہے کہ پلیس اس کے بعد یہ سب مت کیا کریے بیکوز یہ کافی زیادہ انہائنگ ہے اور آپ ایک پروفیسر ہوگے کسی کو چوٹ تو پہنچائی نہیں سکتے خاص کر جانگ جی کو لنگ شاہ جانگ جی شوان شوان کی فیانسی مسٹر ہانگ کی پارٹی میں جاتے ہیں یہاں پر جب لنگ شاہ مسٹر ہانگ سے ہاتھ ملا دا ہے تو ان کی ساری ویت کے بارے بتا دیتا ہے کہ کتنے زیادہ بیمار رہتے ہیں اور وہ کافی زیادہ ویق بھی لگ رہے ہیں اندر سے باہر سے تو کافی ہنڈ سم ہے پر اندر سے کافی زیادہ ویق ہیں یہاں پر مسٹر ہانگ لنگ شاہ کو یہ دیکھے جا رہے تھے اور ہمیں پتہ لگ سکتا ہے کہ مسٹر ہانگ میں ہی کچھ گڑ بڑ سی ہے تب ہی ہم اس ویلن کو دیکھتے ہیں جس نے کی لنگ شاہ کو لیفٹ میں بند کروایا تھا اور ابھی تک سارے پلان وہ لنگ شاہ کو اخلاف کر رہا ہے دراصل جو پروفیسر ہیں وہ بھی اسی ویلن سے ملے ہوئے ہیں دراصل اس ویلن کا چرات ہمیں نہیں دکھا جاتا ڈائریکٹر جانگ جی کو بتاتے ہیں کہ دراصل وہ ڈراما میں کس والا سین ڈالنا چاہتے ہیں اور اس کے لئے جو بگ بوس ہے ہمارے لنشن کو کس کرنا ہوگا یہاں پر جانگ جی کہتی ہے کہ کوئی نہیں مانے گا اس کے بعد جب ڈائریکٹر ان دونوں سے پوچھتے ہیں تو وہ دونوں ہی مان جاتے ہیں جانگ جی کہتی ہے کہ کیا میرا بائی فرنڈ ہوتے ہوئے بھی لنگ شاہ کسی اور کو کس کرے گا یہ تو میں ہونی نہیں دوں گی جیلی سے اس کے چہرے سے کافی ساف ساف ٹپک رہی تھی پر وہ کچھ بھی کہہ بھی تو نہیں سکتی تھی اور لنگ شاہ تو اس کی بڑھ بڑھ بھی دور سے ہی سن سکتا تھا اور وہ ہی سن سن کر کافی دہا خوش بھی ہو رہا تھا اس کے بعد لنگ شاہ سپر مار کے جاتا ہے چور ایک آنٹی کی پیسے کھیچ رہا تھا اس کے بعد لنگ شاہ سے ایک کیک مارتا ہے اور اس کی کیک سے ہی اس کی رپس کی کافی اڈیا ٹوٹ جاتی ہیں اس کے بعد اس نے اتنا بوال کیا ہے تو اس سے پولیس سٹیشن لے جایا جاتا ہے اور اس کی پوچھتا ہے کوئی اور نہیں ملکہ یان جی کر رہا تھا اس کے بعد یان جی اس سے اپنی پرسنل پرابلم کی فرسٹیشن بھی نکال لیتا ہے جانگ جی کو لے کر اس کے بعد لنگ شاہ کہتا ہے کہ اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا دراصل وہ گرانوہ کے پیسے چھرا رہا تھا اس نے اس سب کیا تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے صحیح بات ہے جانگ جی کو یہ سب پتا چلتا ہے تو وہ دوڑ کر لنگ شاہ کو لینے کے لیے آتی ہے یہاں پر اس بات پر یان جی سے جھگڑا ہو جاتا ہے تب ہی جانگ جی کہتا ہے کہ وہ لنگ شاہ ہے وہ کسی کو بھی بنا فال تمہیں نہیں مارتا یہاں پر یان جی کہتا ہے تو تم چاہتے کیا ہو وہ تمہیں ڈیزاف نہیں کرتا اب تب تم اسے چھوڑو گی نہیں یہاں پر یان جی کہتا ہے کہ جب تک کوئی اسے نہیں چھوڑتا وہ کسی کو نہیں چھوڑتی اور یہ بات تم پر بھی لاغو ہوتی ہے اس کے بعد یان جی کو اچانک سے خانسی آ جاتی ہے اس کے بعد اس کے پیٹ پر ہاتھ پھٹتی ہے اور کہتی ہے کہ دھنگ سے کھایا پیا کرو سکرٹن ہوتے جا رہے ہو یہاں پر یان جی کہتا ہے تمہیں میری سنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جاؤ اپنے لنگ شاہ کے لیے بیل جمع کرو اور اسے لے جاؤ باہر آنے کے بعد لنگ شاہ کا جانگ جی سے بھی جھگڑا ہو جاتا ہے بکوز جانگ جی کہہ رہی تھی کہ تمہاری وجہ سے مجھے یان جی کے سامنے ایمبریس ہونا پڑا تو بتایا میں اس سے کتنا جھگڑا کر کر آئی ہوں تب ہی لنگ شاہ کہتا ہے کہ تمہیں آپ پر آنے کی ضرورت نہیں تھی اس کے بعد جھگڑا بڑھتا ہی جاتا ہے آفٹر ڈیٹ ہم ان سب کو ایکٹنگ سائٹ پر دیکھتے ہیں لنگ شاہ کو کس سین تو چلی رہا تھا اتنے میں ہی جبکہ سو ہی نہیں پاتے اتنے میں ہی جانگ جی ویچ میں ٹپک جاتی ہو کٹ بول دیتی ہے اس کے بعد ڈیریکٹر اس پر گسہ کرتے ہیں بکوز اس نے پورے سین کو ہی خراب کر دیا تھا تب ہی کہتی ہے کہ اچھا میرا وائفنٹ ہو کر بھی یہ کسی دوسری لڑکی ہو کس کرے گا تب ہی لنگ شاہ بہار آتا ہے اور کہتا ہے کیا تم جیلس ہو تب ہی کہتی ہے کہ نہیں میں کیوں جیلس ہوں گی ہماری لیت تو بلکل بھی نہیں لنگ شاہ ایک بچے کے ساتھ آئی کمانڈو کلب میں ہی تھا کیونکہ اس کی ماں عویدہ کو اسے لینے کے لیے نہیں آئی تھی جب اس کی ماں کافی لیت نائر اسے بچے کو لینے کے لیے آتی ہیں تو یہاں پر وہ لنگ شاہ کو گفٹ بھی دیتی ہیں بکوز لنگ شاہ ان کے بیٹے کا خیال جو رکھ رہا تھا تب ہی لنگ شاہ اس گفٹ کو لے لیتا ہے یہاں پر جب اسسٹینٹ فہنگی دور سے دکھتا ہے تو بھاگ کر لنگ شاہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم کسی دوسی عورت کے ساتھ ریلیشنل چپ کیسے بنا سکتے ہو تمہارے پاس پہلی سی مس جانگ جی اور میں ہوں ملدہ تمہاری زندگی پہلی سی دو انسان ہیں پھر تم کسی اور کو پرچیوں کیسے کر سکتے ہو میری بار میں سوچا ہوتا میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں میرا اپسیشن تم ہی ہو یہاں پر لنگ شاہ کہتا ہے کہ تم چھپ کرو تم مجھے ایمبیریس کیوں کر رہے ہو اور اسے کے ساتھ ہمارا یہ پارٹی بک ہتم ہو جاتا ہے ملتے ہیں نیکس پارٹ کے ساتھ